پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور رہنما کی رفتار ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ نے سینیٹر آزم سواتی کو گرفتار کر لیا آزم سواتی کو سینئر سیول جج کے عدالت میں پیش کیا گیا ایف آئی اے کے جانب سے آزم سواتی کے ساتھ روسہ جسمانی دیمانٹ کی استدہ عدالت نے جسمانی دیمانٹ کی استدہ پر فیستہ محفوظ کر لیا عدالت کا فوری طور پر آزم سواتی کا پیمز اسبتال میں میڈیکل کرانے کا حکم کازکستان میں ایشیا میں روابط اور احتمال ساسی کے اقدامہ سے متعلق سربراہ اجلاس چاری وزیر آزم شہباز شریف اجلاس سے خطاب کریں گے دارالحکومت آستانہ میں وزیر آزم کی آزربائی جان کے صدر سے ملاقات آج ازبکستان اور کازکستان کے صدور سے بھی ملاقاتیں کریں گے اقوام متحدہ میں یوکرین جنگ میں روس کے خلاف مضمتی کراداد بھاری اکثریہ سے منظور پاکستان اور چین سمیت 35 ممالک نے مضمتی کراداد کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا روس کی طرح آخر بھارت کی مضمت کیوں نہیں کی جا رہی سیول جز شبیر بھٹے کی سیشن عدالت میں پیش کر دیا کیا آزم سواتی کو گزشتہ رات ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے گرفتار کیا ایف آئی اے کی جانب سے آزم سواتی کے ساتھ روسہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا عدالت نے جسمانی ریمانٹ کی استعدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا اس پر بات کریں گے ساکیب بشیر سے جی ساکیب اپ ڈیٹ کیچے کا جی اسلامباد کا چہری میں آزم سواتی کو جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے پیش کیا گیا ہے اور وہاں پہ عدالت کے سامنے ایف آئی اے نے یہ صدا کی ہے کہ ساتھ روسہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ دیا جائے تاہم عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور جو وکیل ہیں آزم سواتی کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آزم سواتی پر رات کے جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے اس کے بعد آزم سواتی جب باہر آئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے مجھے اٹھایا گیا ہے قانون اور آئین کو مانتا ہوں رات مجھ پر تشدد بھی کیا گیا ہے اس پر عدالت نے ان کو پیمز ضرورانہ کیا ہے کہ پیمز میں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اس کے بعد ریپورٹ جمع کروائی گئی ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیراعظم پاکستان اس وقت آزمستان میں کانفرنس میں موجود ہیں مجھے اٹھایا گیا ہے اٹھایا گیا ہے اور ہمارای کیا رہا ہے ورمائنی، بنابراہ دارت پوریانا szybکا کیا برداری کی نظرہ انڈالی پر Jimmy Sikah پر اینکریٰ کا برداریin کے بعد بعض نظرہ اور پیچھے کنچنے نظر بہترین من صرف نظرہ پاکستان ہے ارادی طرف تعلقرات حسن معافی ہاتھ اس پاکاتا لائچ tambور ملاد sentenہ 拍 چیزا کیا ہے چیزا کیا ہے چیزا شونا através چیزا کی دیتوانے شما میں سرچ بند کامیابی ہمارے والدرہ چیزا کیا ہے ایداد خورت ہمارے کا ملیعارہ اداد شما ہے ایداد شما ہے اگرمی جو ملید امید کامیابی طور پر 30 بیانگر چیزا طور پر the last many weeks going from one place to the other watching devastation with my own eyes I have embraced people children and of course those marooned in the water who have lost everything perhaps even their dreams and I have ہمارشاہ مجھے ارتاکتا ہمیں جزیوز ای ambigu چاہتاہتا ہے میں نے اپنی پیدا کی مجھے نہیں جو صلیہ عزیان کے بیش مجھے اللہ ردی خواب کی طریقہ کامیے وطلیٰ جزیو اے نوازنے کا بینکار ہمارشہ مجھے ایسا کامیے تقرال جنوالا ہے کہ Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions yet we are among the top 10 countries most really impacted by climate change this disaster listen Pakistan back by decades more than 1600 Pakistanis including children have lost their lives thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away entire villages have been swallowed up by raging waters cotton, wheat and rice crops lie in ruins vast stretches of land today resemble an ocean navy boats run where once children played football and cricket موسیقی 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 اور آپ کو چلے کے لئے مجھے کیا ہاتھ ویڈای وڈیدیلس ملتا معاف کرنے جو لاحقای نظر روزان ہمارا وے درماؤی روزان اور دوسران تenko حالی کیا روزان اترنت اور وغلقا کے بعد کہ فلوس لیکن من انشاءاللہ قبل ان موسیقی ہم نے مدخوبات مجھے ملے کا مشکل ہوگا ترضیمیم پاکستان پاکستان چیز سور دکاروں کے درست حاسب انفقانستان آفغان ٹوظام انفقانستان انفقانستان اتواند پاکستان اردان ایسا ویڈیویٰ ویڈیویٰ کیا پاکستان، کسی پاکستان، پاکستان، سوی سوال والی امید یاد اندرین لسی کنید خود ملامی afghan refugies on our soil a peaceful stable united and prosperous afghanistan is in the best interest of pakistan not only pakistan the entire region and the international community we call upon the world to support the people of afghanistan in their quest for sustainable peace stability and development mr chairman pakistan's first priority is to revive a rapid and equitable economic growth to do so stability in the region is most essential pakistan desires peaceful relation with all its neighbors including india however until india brings its atrocities in occupied cashmere to a grinding halt a just and lasting peace will remain elusive for seven decades india has defied the will of united nations as reflected through the two u.n. resolutions on cashmere for seven decades india has trampled the will of the people of jammu and kashmir by denying them the right of self-determination and for seven decades india has used repression to silence the voice of kashmiris demanding their inalienable rights i would therefore urge all of you look behind the gloss of indian democracy and recognize the brutal nature of its policies in occupied kashmir in this terrorized valley of kashmir india brandishes democracy not through the ballot but through its bullet here indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality the truth is and hard and harsh factors that india today is a threat to its minorities to its neighbors to its region and to itself and yet your excellencies we are willing to engage with india for the sake of peace prosperity and progress in the region because we cannot afford to have more poverty unemployment on both sides of the border we just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension enough is enough we need to really provide education health and medicine and jobs to our children millions of our children both sides of the divide and if we we did not act speedily posterity will not forgive us therefore i am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts indians provided they show sincerity of purpose and they show that if they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension not promoting trade not promoting investment this has to come to a stop and i am absolutely committed and ready to move forward to provide an opportunity to our generations to our future generations and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation and finally here we are that we with a great mind and great heart did a job which will which would provide peace peace